افغانستان میں تالیبان کے سو دن تالیبان سرکار بھی انتر راشتری اصدر پر چاہتی ہے پہچان اے این آئی کی خبر کے مطابق تالیبان نے ایک مہاتوپور سبق سیکھا ہے کہ شاسن کو بدلنا اس کو نیانترت کرنے کی طلع میں زیادہ آسان ہے کیونکہ تالیبان سرکار کی استحاپنا کے سو دنوں کے بعد بھی یہ سمو ابھی بھی انتر راشتری اپہچان کی تلاش میں ہے افغانستانی چینل ٹولو نیوز کی ریپورٹ کے انوسار اور افغانستان کی نئی سرکار جس کا نیرتف تالیبان سرکار کے سروچ نیتہ مولوی حبت اللہ خونزادہ کر رہے ہیں نئے انتر راشتری امانتہ پراب کرنے کے لیے امیر خان متخی کی نیرتف میں بار بار کوٹنیتک پریاسوں کے بعد تالیبان سرکار نے منگلوار کو ستہ میں سو دن پورے کر لیے تعلقات بڑھانے اور ودیشی سرکاروں کے ساتھ سمبند صدھارنے کے لیے تالیبان سرکار کے ادھکاریوں نے ویبند دیشوں کی آترائیں کی بدلے میں کم سے کم چھے دیشوں کے پرتی ندھیوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور ادھکاریوں کے ساتھ بات چیت کی پہلے سو دنوں کے دوران افغانستان میں چھے مہتوپور چھتریہ اور انتر راشتریہ بیٹھے کے ہوئیں ٹولو نیوز نے بتایا ایران پاکستان بھارت روس چین نے افغانستان پر بیٹھگوں کی میز بانی کی اور جی ٹونٹی نیتاؤں کے ساتھ ساتھ سیوکت راشتر سلکشہ پریشد یعنی یو این ایس سی نے الگ الگ سطروں میں افغانستان کے مددوں پر چرچہ کی لیکن ان کی امیدوں کے بپریت تالیبان سرکار کی مانتہ پر بیٹھکوں میں چرچہ نہیں کی گئی بیٹھکیں مکھے روپ سے سماویشی سرکار، مانہودکار، ابھیوکتی کی سوعتندرتہ، افغان مہلاؤں اور لڑکیوں کے لیے شکشہ اور روزگار کی عدیقار اور افغانستان کی دھرتی کو اگرواد اور آتنگواد کے لیے ایک منچ کے روپ میں استعمال نہیں کیے جانے جیسے وشیں اوپر کینڈرت رہیں اور انہی پر زیادہ زور دیا گیا ودیش منترالے کے ایک پورو سلحکار فخر الدین خاریزادہ نے کہا تالبان سرکار کی کوٹ نیتک اور ودیش نیتی سو دنوں کے دوران کچھ پڑوسی اور چھیتریہ دیشوں تک سیمیت تھی دیش یہ دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ تالبان نے جو کچھ وعدے پہلے کیے ہیں وہ اسے پورا کرے گا یا نہیں ورطمان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران، پاکستان، چین، روس، ترکی، خطر، خزبیکستان، ترکمینستان، کزاکستان، کرگستان، اٹلی اور سیوکترب امیرات سہیت گیارہ دیشوں نے افغانستان میں دوتاواز کھولے ہیں سبسکرائب کریے ولایت نیوز کو اور نیوز کی تازہ نوٹفیکشنز آپ تک پہنچتی رہیں اس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں